بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ورند ویلکم کو آور جنرل ایمبریوالجی سیریز لیکچر نمبر ایٹ تو اب تک جوے ہم ترل ویک آف دیولپمنٹ تک جو ہے وہ بڑت چکے ہیں اور یہ جو سٹرکٹر ہمارے پاس بن گیا تھا کہ اب جو ہے ایمبریو کے تری مین لیئرز ہے ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس نوٹو کاٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اور یہ وہی امنیوٹک کیوٹی ہے یہ آکسک ہے اور یہ کوریانک کیوٹی ہے اس کے بعد جو ہے سائیٹوٹرو بلاسٹ ہوگا سینسیٹوٹرو بلاسٹ ہوگا اور اس میں وہ لیکونا اور وہ ترشیری بھی لائے وہ سارے بن چکے ہوں گے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اب نیوریلیشن ہوتی ہے نیوریلیشن میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے پاس ایکٹوڈرم ہے اور اس کے نیچے جو نوٹوکارڈ ہے یہ ایکٹوڈرم جو ہے اوارلائی کرتا ہے نوٹوکارڈ کو اور اس طرح ایک پلیٹ بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوریل پلیٹ تو اس تکننگ کو جو ایکٹوڈرم کی تکننگ ہیں بیسکلی آن نوٹوکارڈ تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیوریل پلیٹ اب کیا ہوتا ہے کہ یہی نیورل پلیٹ میں اس طرح گروپ بن جاتا ہے اب بکسی بھی میں دکھاؤں گا تو اس طرح نیورل پلیٹ میں گروپ بن جاتا ہے اور اس طرح یہ فولڈ بن جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسری کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا کیا چینج آتے ہیں ہمارے پاس یہ وہی انڈوڈرم ہے یہ نوٹوکارڈ ہے اور نیورل پلیٹ سے اب وہی نیورل ٹیوب بننا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح اس کی فولڈی ہو جائے گی ہمارے پاس نیورل ٹیوب بن جائے گا اور یہ وہی ایک ٹوڈرم جدہ ہو جائے گا اس سے اچھا اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس میزوڈرم ہے اس میں بھی چینجز آنے شروع جاتے کہ یہ جو نیورل ٹیوب اور نوٹوکارٹ کا جو میزوڈرم ہے اس کی جو ہے اس طرح بلجنگ ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اب پیراکزیل میزوڈرم اور یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو ہم کہتے ہیں انٹر میڈیٹ میزوڈرم اور اس کے ساتھ جو ہے جو موسٹ لیٹرل پورشن ہے انٹر میڈیٹ میزوڈرم کا اس کی تری دو لیئرز بن جاتے ہیں ایک جو اس طرح نیجی کی طرف آتا ہے تو اس کم کہتے ہیں سپلینگنک لیئر آف انٹر میڈیٹ میزوڈرم اور یہ جو اوپر کی طرف جاتا ہے توورز دی امنیوٹک کیوٹی اس کم کہتے ہیں سومیٹک لیئر آف تی انٹر میڈیٹ میزوڈرم اچھا تو ہمارے پاس کیا ہو گیا اب سب سے پہلے تو نیورل پلیٹ بن گیا پھر نیورل گروپ کے اپیرنس ہو گئے اور پھر نیورل فولز بن گئے اور ہمارے پاس یہ فیوز ہو گئے تو ہمارے پاس نیورل ٹیوب بن گیا تو سب سے باہر اب ہمارے پاس ایک ٹوڈرم ہوگا اس کے نیچے جو ہے میزوڈرم ہوگا پر میزوڈرم اور دو جو دو میزوڈرم ہیں ان کے بیچ میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس نیورل ٹیوب ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے نوٹو کارڈ ہوگا اور سب سے نیچے انڈو ڈرم ہوگا اچھا اس کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے مختلف لیئرز جو ہے تری جنرم لیئرز ہمارے پاس بن گئے ہیں تو ان سے اب جو ہے مختلف ارگنز بھی بنیں گے تو یہ جتنے بھی ڈریوٹیوز ہے ہر لیئر کے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں پر اب جو ہے بک کی طرف چلتے ہیں جو میں باتیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح فولڈنگ ہوتی ہے اور یہ سارے چیزیں بنتے ہیں تو اس کے بعد ہم اینڈریوٹیوز کی طرف آتے ہیں اور یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس چپ پر کے اچھا بک میں یہ بات ہے کہ جو ہمارے پاس تری ٹو ایٹ وی کا پیرڈ ہے اس کو ہم پیرڈ آف ارگینو جنیس بھی کہتے ہیں اور ایمریونک پیرڈ بھی کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ڈریوٹیوز بتائی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک ٹوڈرم بن گیا ہے اس کے کیا کیا ڈریوٹیوز ہوں گے پر اس سے پہلے انہوں نے نیو ریلیشن بتائی ہے کہ نیو ریلیشن کیا ہوتی ہے تو اس طرح میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاس وہی پریمیٹیو سٹریگ پریمیٹیو نوڈ پریمیٹیو پیٹ ہے یہ اس کے اوپر جو ہے یہ کرس سیکشن ہے تو اس کے اوپر ایمریونک کیوٹی ہوگی اس کے نیچے جو ہے یاکسیک ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہے جو ہے اس کے نیچے جو ہے جو اکٹوڈرم ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس ہمارے پاس نوڈو کاٹ ہوگا تو یہ اس طرح بنnous بڑے اور اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس نیوو پیٹAA اپس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس میزو ڈرم تانی پیروز میزو ڈرم اس میں جو سومائٹس ہے ان کے فرمیشن سٹارٹ ہو جائے گا ان کے فیوجن بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو جو نیورل ٹیوب کی فیوجن ہوگی وہ سروائیکل ریجن میں ہوں گے تو وہاں پر جو ہے نیورل فولڈز وہ ایک دوسری کے ساتھ ملنا شروع جائیں گے اور پھر کرینیلی بھی ان کی گروت ہوگی اس طرح ایک دوسری کے ساتھ فیوجن اور کارلی بھی ہوگی اور جو ہمارے پاس سومائٹس تھے جو پیرکزل میزرم سے بنے تھے ان کی فیوجن بھی شروع ہو جائے گی اوکسیپیٹل ریجن میں ان کو ہم کہیں گے سومیٹومرز اچھا اس کی بات جو ہے اس طرح فولڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس وہی دیکھ لیں آپ اس ڈائیگرام میں سے ہی شوک کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہی نیورل فولڈز ہے یہ وہی نیورل ٹیوب ہے اور یہ جو میزرم ہے اس کی اب یہاں پر سومائٹس بننی شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پر ایک دوسری کے ساتھ فیوج بھی ہو گئے ہیں تو سومائٹس کی فیوجن کافیہ ہوگی اوکسیپیٹل ریجن میں جن کو ہم سومیٹومرز کہیں گے اور پھر ان کی گروت کا آسی ہوگی from the cranial towards the coddle یہاں سے دیکھ لیں اب یہ ہمارے پاس cranial ریجن ہے یہ ہمارے پاس کارڈل ریجن ہے تو سومائٹس کی فیوجن ہمارے پاس سٹارٹ ہو جائے گی اوکسیپیٹل ریجن میں اور نیورل ٹیوب کی جو فیوجن وہ سٹارٹ ہو گئی تھی سروائیکل ریجن میں اس کی بات اس طرح نیورل ٹیوب پورا بن جائے گا اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں آپ وہی نیورل ٹیوب ہمارے پاس نیچے والا بن گیا یہ جو باہر آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس وہی سمائٹس ہیں اچھا تو جو نیورل ٹیوب ہمارے پاس بن گیا ہے جس سے اب نروس سسٹم بننا ہے تو اس کے دو ہمارے پاس دو کلے رہ جاتے ہیں اس طرح ہیٹ کی طرف والا جو ریجن ہے وہ بھی اس طرح کلہ رہ جاتا ہے جو ہمارے پاس یہ ریجن open رہ گیا اس کو ہم کہна ہے اچھا اس کی جو فردر امنورمالیٹیز بھی پڑھیں گے کہ اگر یہ پھر بعد میں نہیں بند ہوتی تو ہمارے پاس کیا کیا مسئلہ ہوں گے بی بی کو اچھا اس کی بات یہ ہمارے پاس نیورل ٹیوب بن گیا اور اس کے بعد سمائٹس کی فیوجن بھی ہو گئی اب کیا ہوں گیا اس کی بات ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اس طرح ایمریو کی فولڈنگ سٹاٹ ہو جائے گی تو جہاں ہمارے پاس انڈڈرمتہ ہیں اس کی جی ایٹی اور وہ سارا بننا شروع ہو جائے گا جو میزو درمتہ ہے اس سے جو ہمارے پاس مسلز گرنس بونز وہ سارے بننے شروع ہو جائیں گی ابھی میں ایک ایک بتاؤں گا کہ ایک ایک لیر سے جو ہے کیا کیا بنتے ہیں اور جو ہمارے پاس انڈرمتہ ہے اس سے سکن اور ہی کنترل نیرو سسٹم یہ سارے بن جائیں گے یہ ہمارے پاس یہ پوسٹیرین نیورو پور ہے یہ سومائٹس ہے اس کے بعد اس طرح فرینجل آرچز کی فارمیشن س اور یہ ہمارے پاس کنیکٹنگ سٹاک ہے جس کی طرح اب مدر کے ساتھ جو مدر کا پلیسنٹا ہے اس کی طرح اب کنیکشن ہوگا بیبی کا فیمیل کے ساتھ یا مدر کے ساتھ اچھا اس کے بعد ایک اور بات جو ہے نیورل کیسٹ سیلز والی بات ہے کہ جو ہمارے پاس نیورل ٹیوب بن رہا تھا اور جو ہمارے پاس نیورل پلیٹ بن گیا تھا تو کچھ سیلز اس طرح تھے جو کہ ایکٹوڈرم سے موو ہو گئے تھے انٹو میزوڈرم اور ان سیلز نے جو ہے کیا کیا بنانا ہے وہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں تو نیورل کیسٹ سیلز والی بات بھی آپ نیاد رکھنی ہے کہ کچھ سیلز جو ہے نیورل ٹیوب کی فارمیشن کے وقت موو ہو گئے تھے فرام دے ایکٹوڈرم ٹو دے میزوڈرم اور ان سے جو ہے مختلف سٹیکچرز اب بننے ہیں اچھا یہ مارکولر ریگولیشن والی جتنے باتیں ہیں ان کو آپ نے سکپ کرنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ نیورل کیسٹ سیلز کی کیا ڈیرائیوٹیز بنتے ہیں یہ میں نے لیکے ہے میں بتاتا ہوں اور اس پیرگراف میں جو ہے اٹوڈرمال لیئر کے ڈیرائیوٹیوز ہے تو وہ بھی میں بتاتا ہوں اچھا اس کی بات ہمارے پاس کلینیکل گوریلیٹس ہے تو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس انہوں نے بتایا ہے اس میں دو مین ڈیفیکٹس ڈسکس کیے ہیں ایک ہمارے پاس اننکیفلی ہے اور ایک ہے سپائنا بائی فیٹا ہم نے بات کی یہاں پر انٹیرین یوںروپور اور پوسٹیرین یStar اور پسٹیرین یوں پور بنتے ہیں تو ہمارے پاس مسالہ یہ ہو جاتا ہے جو بیبی کو مسائلہ ہوتا ہے اس ڈیزیس کو کہہیں اننکیفلی کو جو بیبی کا برین ہے وہ پھر ڈیولپ نہیں ہوتا گ Theatre یہی شبوری رہتا ہے اور جو ہمارے پاس پوسٹیرین یوں کو بنتے ہیں تو اس کو کو بیبی کو مسائلہ ہوگا ہے اس کو ہم کہہتے ہیں سپائنا بائی پیڈا تو جو ہمارے پاس سکرینیو سیکر لیجن ہے اس طرح وہ کلہ رہ جاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ امپورٹن بات یاد رکھنی ہے فور ایم سی کیو کہ جو انٹیری نیرو پور ہے وہ بن ہوتا ہے اٹھا ڈے آف ٹوئنٹی فیفت آفٹر فٹلائزیشن اور جو پسٹیری نیرو پور ہے وہ بن ہوتا ہے اٹھا ڈے آف ٹوئنٹی ایٹ آفٹر فٹلائزیشن تو یہ اپنی بات یاد رکھنی ہے اگر نہیں بن ہوتی تو پھر ہمارے پاس یہ مسئلے ہوں گے اور یہ کمپیٹی بن نہیں ہے اچھا اس کے بعد ڈیرائیوڈیس بات کی ہے میزوڈرمل اور ایکٹوڈرم تو یہ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہے یہاں پر وہی سومائٹس والی بات ہے کہ اکسیپیٹر لیجن میں جو ہے سومائٹس کی فیوجن سٹارٹ ہو جاتی ہے کب ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس ٹوئنٹی اٹھا ہے جو بیس واد دن ہے آفٹر فٹلائزیشن اس دے پہ فیوجن سٹارٹ ہو جاتی ہے سومائٹس کی جو پیر اکسیل میزوڈرم تھا اس سے سومائٹس بن گئے اور پھر ان کی فیوجن سٹارٹ ہو گئے تو اٹھا ہے ایمبریو اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہ پر دے جو ہے تری ٹو فور سومائٹس جو ہے وہ بنیں گے اور بائی دے اینڈ آف دے فیفت ویگ جو ہے ہمارے پاس فورٹی ٹو ٹو فورٹی فور پیرز ہوں گے سومائٹس کے فور اکسیپیٹر ہوں گے иڈ سروائیکل ہوں گے 12 تر حیرت سے ہوں گے 5 نمبر ہوں ھائ فائیس سیکرل ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک اڈژ کوکسیجل ہوں گے جو ہمارے پاس فرسٹ اکسیپیٹر ہے اور لاسٹ 5-7 کوکسیجل ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈسپیر ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فیوز میڈ جائیں گے اور جو ہمارے پاس باقی کی سومائٹس ہے وہ اگزیل سکلیٹن بنائیں گے ایکزیل سکریٹن میں کیا کیا آتا ہے جو ہمارے پاس سکل ہے ورٹیبراز ہے اور ریبز ہے تو وہ سارے بن جائے گے باقی کی سمائٹ سے اچھا اس کے بعد ماریکولر ریگولیشن والی بات ہے تو یہ آپ نے نہیں دیکھنی اب آتے ہیں ہمارے پاس جو ایمپورٹن بات ہے کہ کون کون سی لیئر سے کیا کیا بننا ہے تو اس کی طرف آتے ہیں تو جو ہمارے پاس ایکٹرو ڈرم تھا جو اوٹر موسٹ لیئر تھا اس سے کیا کیا بنے گا جو ہمارے پاس سنٹرل نروس سسٹم ہے وہ بنے گا پیریفرل نروس سسٹم ہے سنٹرل نروس سسٹم ہے برین اور سپائنل کارڈ آتا ہے پیریفرل نروس سسٹم میں باقی کی باڈی کے جتنے بھی نروس ہیں وہ سارے آتے ہیں اچھا اس کے بعد جو سنسری اپیتیلیا ہے آئیز ایرز این نوز کے جو پرسپشن کیلئے حضورتے ہیں یا جو آلفیکشن کیلئے حضورتے ہیں وہ سارے بھی بنیں گے ایکٹرو ڈرم سے اچھا اس کے بعد جو اپیڈرمس ہے سکن کا وہ بنے گا ایکٹرو ڈرم سے اور جو ہمارے پاس میمری گلینڈ ہے بریسٹ کا اس کے ساتھ پیچوٹری گلینڈ ہے سب کیوٹینیس گلینڈ جتنی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو انیمل ہے ٹیت کا جو انیمل ہوتا ہے وہ سارے بنیں گے ایکٹرو ڈرم سے سی این ایس اس کے ساتھ پیریفرل نروس سسٹم سنسری اپیتیلیا آئیز ایرز این نوز اور اس طرح میمری گلینڈ پیچوٹری گلینڈ یہ اس کی اوپر ایم سی کیوز آتے ہیں اور وای وای میں پوچھے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد میزو ڈرم ہے تو میزو ڈرم کیلئے آپ نیاد رکھنا ہے کہ اس کی تو تری مین نیرز تھی نا جو انٹر ایم بیونرک میزو ڈرم ہے پیروکزیل انٹر میڈیٹ اور لیٹرل پلیٹ تو جو پیروکزیل ہے اس سے سومائٹس بن جائیں گے اور اس سے پھر جو ایکزیل سکیلٹر بنے گا اس کے ساتھ کا ٹلیج بنے گا جو ہمارے پاس انٹر میڈیٹ ہے تھا اس سے یورینو جینیٹل سسٹم بنے گا جو کیڈنیز ہے وہ سارا اور اس کے ساتھ جینیٹل جتنی بھی ایرگنز ہیں اور جو لیٹرل پلیٹ میزو ڈرم ہے اس کے دو لیئرز ہوں گے ایکو کا پیروکزیل لیئر ایکو کا اس کا سپلینگنگ لیئر بنے گے اور جو اپیتیلیل ٹیشو تھا وہ ایک ٹرم سے بنا تھا اچھا اس کے بعد کارٹیلیجز تھے بونز تھے اس کے ساتھ جو سٹریائٹر مسل تھی مطلب سکیلٹل مسل سموت مسلس اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہارٹ اور بلڈ ویسل جتنے بھی بلڈ سسٹم تھا وہ سارا بھی میزو ڈرم سے بنے گا کٹنیز بھی میزو ڈرم سے بنے گے اور اس کے ساتھ جو سیرس میمبرینز ہوتی ہے اس کے ساتھ سپلین بھی میزو ڈرم سے بنے گا یہ امپورٹن ہے فور ایم سی کیو اچھا اس کے ساتھ جو سپرا رینل گلینڈز ہے یہ گلینڈز ہے کیڈنیز کے ساتھ ان گلینڈز کا جو کارٹکس ہے وہ بنے گا میزو ڈرم سے اور ان گلینڈز کا جو میڈولا ہے وہ بنے گا انیورل کرسٹ سلس سے تو یہ بات بھی آپ نیاد رکھنے ہیں فور ایم سی کیو اچھا اس کے ساتھ انڈوڈرم کی طرف آتی ہے تو انڈوڈرم کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو اپیتیلیل لائننگ ہے ڈائیجیسٹیو اینڈ ریسپیریٹری ٹریکٹ کی کہ جو جتنا بھی ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ ہے جی ایٹی ہمارا پاس اور اس کے ساتھ ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے تو اس کا جو اپیتیلیل لائننگ ہے مطلب جو اندر موسٹ جو انر موسٹ سرفس ہے وہ بنے گا انڈوڈرم سے اس کے ساتھ جو پیرانکائمہ ہے ٹانسل کا وہ بھی بنے گا انڈرم سے امپورٹن یہ ہے تائرائیڈ اور پیرہ تائرائیڈ گلنڈ بنے گے انڈوڈرم سے اس کے ساتھ لیورز تائیمس اور پینکریاز بھی انڈرم سے بنے گا اور اس کے ساتھ جو اپیتیلیل لائننگ ہے بلیڈر کی اور موسٹ آف تی یوریترا کی جو اپیتیلیل لائننگ ہے وہ بھی انڈرم سے بنیں گے اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس نیورکریسٹ سلز ہیں تو یہ اپنی یاد رکھنی ہے کہ ان کے ڈیوریٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں فور ایم سی کیو اینوائیوہ کہ جو ہمارے پاس سپائنل نروز ہے وہ نیورکریسٹ سلز سے بنیں گے اس کے ساتھ جو کرینیل نروز نمبر 57&910 57910 اس طرح آپ نیاد رکھنا ہے جو پیرا سیمپیتیٹک گنگلیا کی ساتھ ریلیشن میں ہے تو یہ نروز آپ نیاد رکھنا ہے 57910 یہ نیورکریسٹ سلز سے بنیں گے اس کے بعد آٹونامیک گنگلیا جو ہمارے پاس سیمپیتیٹک گنگلیا ہے یا پیرا سیمپیتیٹک گنگلیا ہے وہ سارے بنیں گے نیورکریسٹ سلز سے اس کے بعد جو انشیٹنگ سلز آف تی پیریفریل نروز سسٹم ہے مطلب پیریفریل نروز سلز کے جو شوند سلز ہے جو سپورٹیو سلز ہے وہ بھی بنیں گی نیورل کرسٹ سلسے اچھا پیگمنٹ سلس آف دے درمیس جو ہمارے پاس میلینوسائیٹس ہے جو کہ ریکوائیڈ ہے فور دے بلیک کلر آف دے سکن وہ بھی بنیں گے یا اور پیگمنٹ جتنی بھی پیگمنٹ سلسے وہ درمیس کے اچھا جو درمیس تھا اس نے بننا ہے فرام دی میزو درم اور جو اپی درمس ہے اس نے بننا ہے فرام دی ایکٹو درم تو یہ بات ایاز رکھ رکھنے ہیں فور ایم سی کو اور درمیس کی جو میں دوبارہ ریٹ کرتا ہوں کہ جو اپی درمیت سا ہے وہ بنتا ہے ایکٹرم سے جو درمیس ہے جو بنتا ہے میزو درمیس کے پیگمنٹ سلس ستے وہ بنتے ہیں نیورل کرسٹس سے اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس فیرینجل آرچز بننے ہیں اور ان آرچز سے جتنے بھی مسلس اچھا ایمپورٹنٹ بات کیا ہے فور ایم سی کیوں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایڈرینل میڈولا جو ہے وہ کس چیز سے интересно بانتا ہے تو وہ بنتا ہے نیورل کریسٹ سل سے جو ہمارے پاس ایڈرینل میڈولا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے نیورل کریسٹ سل سے تو یہ بات آپ نیاد رکھنا ہے فور ایم سی کیو اچھا اس کی ساتھ کیا کیا بننا ہے ہمارے پاس نیورل کریسٹ سل سے تو جو میں ڈسکس کر چکا تھا یہاں پر کہ سپرارینل گلینڈز کا جو میڈولا تھا وہ بھی بنتا ہے اور جو اور جو لاس چیز ہے وہ ہے مینینڈز آف تی برین ان سپائنل کارڈ وہ بھی بنتا ہے فرم نیورل کریسٹ سل تو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ باتیں تھی اس چپٹر میں جو ہے ڈیریوٹیز والی باتیں ایمپورٹنٹ تھی کہ ایک ایک لیئر سے جو ہے کیا کیا بننا ہے نیورل کریسٹ سل سے کیا بنتا ہے اتنی سارے چیزیں بنتی ہیں نیورل کریسٹ سل سے اس لئے اس کو فورت جم لیئر بھی کہا جاتا ہے تو یہ ڈیریوٹیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کے ساتھ باتیں تھی نیورلیشن کے حوالے سے اور جو دو مین ڈیفیکٹس تھے سپائنہ بائی فیڈا اور اس کے ساتھ جو ان ان کیفل ہی ہے وہ جو بیبیز کے جو ڈائیگرامز تھے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں آسپیا اور وائیوہ میں اچھا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوں گی اس کے ساتھ امید ہے اس کے ساتھ امید ہے اس کے ساتھ امید ہے